بھاری بمباری کے بیچ روس نے کہا ہم یوکرین سے باتچیت کے لیے تیار ہیں روس کے حملوں کے بیچ یوکرین کے راسترپتی کا دعویٰ چھے دن کی جنگ میں مارے گئے چھے ہزار روسی ناغرک روس یوکرین بھار سے بھارتی بازاروں میں بھاری گراؤٹ سنسک سے ساتھ سا اٹھتر انک فسلہ نفتی سولہ ہزار چھے سو کے قریب بند روبرٹس گنچ بے بولے پی ام موڈی کہا یوکرین میں بھارتیوں کی سرکشہ کے لیے بھارت کوئی قصر نہیں چھوڑے گا دیویندر فرنبیز نماغہ مہاراس رکھے منتری نواب ملک استیفہ بولے اس کے لیے ہم اسیمبلی تک لڑیں گے نمشکار پرائیم ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہار اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش خبروں کی لوگ تنتر کے سب سے بڑے مہا پروہ متدان کرنے کے لیے جہاں متداتا اتصاہد دکھ رہے ہیں وہی چھٹے چرن میں ہونے والے متدان میں بلرامپور جلے میں پولنگ پارٹیاں روانہ ہوئی جلا نیرواچن ادھکاری جلا ادھکاری شروتی نے پولنگ پارٹیوں کو روانہ کرتے ہوئے سبھی سے نشپک شمتدان کرانے کی اپیل کی بلرامپور میں تین مارچ کو ووٹنگ ہونی ہے اسی کی تیاریوں میں آج جو ہے بڑا پریڈ گراؤن سے پولنگ پارٹی روانہ ہو رہی ہے ایسی وائز پولنگ پارٹی آج سبھی بن کر نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور اپنے گلتاویے تک مہن جائیں گے سبھی سیکٹر مجسٹریٹس اپنے اپنی پولنگ پارٹیز کو لے کر اپنے پولنگ پارٹیز پر پہنچیں گے یہ پوری تیاریاں چل رہی ہیں اور ایک دو گھنٹے میں سبھی پولنگ پارٹیز یہاں سے روانہ ہو جائیں گی کل چناب کو لے کر پرشاہشن اور پولیس نے ساری تیاریاں کر رہی ہیں پوری طریقے سے نشپلش ایبا چناب کروایا جائے گا بہت سنکھیا تین ہے اور پارٹی سنکھیا چودہ سو پچپن دو سو تیرین نمے اترولہ بیدھان سبا بی بی ایم مچین بی بی پیڈ اور کیا نام ہے کنٹرول یونیٹ اور ستاری سامکری دی گئی سنوکرانی سمندھ ہے اور کوئی جنکاری آپ کو ازگاریوں کرا دی گئی کوئی اصوبیتھا آپ کو ہوتی ہے نہیں کوئی اصوبیتھا ہمارے پاس سیکٹر مجیسٹیٹ کا نمبر ہے دیم کا نمبر ہے کوئی اصوبیتھا نہیں اتر پردیش کی رہزدھانی سے محض سو کلومیٹر دور ہر دوئی جلے میں آج تڑکے صبح جانی مانی ہستی اور گھٹکہ کاروباری پراوین عوستی کے یہاں چھاپے ماری کی کاروائی کو انجام دیا گیا جس کے بعد سے ہی ہڑکم پمچ گیا پراوین کے گھر سے لے کر اس کے ٹھکانوں تک آئی ٹی نے چھاپے ماری کی اور دستا ویزوں کو کھنگالا گیا اس چھاپے ماری سے ایک طرف تمام کعیاس لگائے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس دھنے سے جڑے سبھی کاروباریوں میں ایک حلچل کا محول پیدا ہوتا دکھ رہا ہے خبر سہارنپور سے ہے جوہاگ رام خوشالپور میں جلا پنچائے صدس بابو رام اور ان کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی تھی ساتھی بیس لاکھ کی رنگداری کی مانگ بھی کی جا رہی تھی جس کی شکایت پولیس نے درج کر آئی جس کے بعد پولیس نے ماملے میں کاریوائی کرتے ہوئے نیحال سنگھ کو گرفتار کر کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بتا دے کہ سمبندھت ماملے میں سہارنپور سپ دیہات اطول شرما نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پکڑا گیا ابھیوکت سی سی ٹی وی کی آدھار پر پولیس نے گرفتاری کی ہے دیکھیں یہ تھانا بیہاری گڑ میں گاؤں پڑتا ہے خوشالی پر وہیں پر بائیس تاریخ کو ایک ہم لوگ کو سوچنا ملی تھی کہ وہاں کے پردھان ہیں جو ان کا نام ہے بابو رام یہ پورو جلا پنجائے سدس سے بھی رہے ہیں ان کو ایک پتر ملا دھمکی بھرا جس میں ان سے بیس لاک روپے کی رنگداری مانگی گئی اور اس میں ان کو اور ان کے پریوار کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی جس پر کی ہم لوگوں نے اس ماملے کو سنگیان میں لے کر اور اس میں جو ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی جو ہے وہاں پر انسٹال کروائے اور سی سی ٹی وی میں دوبارہ وہ آدمی جب ہم کو نظر آیا تو اس میں اور ہمارے پاس اس آدمی کی پہچان کی گئی اور سوچنا ہم لوگوں مقبیر تنتر کو لگایا گیا تو یہ ایک آدمی بھگوانپور گاؤں جو ہریدوار میں پڑتا ہے وہاں کا نکلا اس کو پکڑ لیا گیا مقبیر خاص کی سوچنا پر اور اس میں اس کے خلاف اب آگے کاروائی ہم لوگ مکنوا میں آگے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج رہے ہیں سائیبر جاگروپتہ دیوست کے افسر پر سائیبر اپرات کی خلاف جاگروپتہ ابھیان چلائے گیا جہاں پولیس مہا نردیش اکتہ پردیش پولیس دوارہ پردیش کے سبھی جنپد میں سائیبر کرائیم کے پرتی جن مانس کو جاگروپ کرنے اور اس سے بچنے کے ادھے شکر کے تحت ابھیان چلائے گیا اس دوران ادھیک سے ادھے کے لوگوں کو جاگروپ کرنے کے ادھے شکر کے تحت لوگوں کو سائیبر اپرات کے پرکار اور اس سے بچنے کے اپائیوں کے بارے میں جوانکاریہ دی گئی ساتھ ہی پیمپلیٹ بھی باتے گئے سائیبر کرائیم سمندھی شکایت کو درج کرانے کے لیے ٹول فری نمبر بھی جاری کیا گیا خبر علیگر سے ہے جہاں پر مندر میں موجود شیو مورتی اور شیو پریوار کسی سماجک تتو کی اور سے خندت کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے میں مورتیاں خندت ہونے کی سوچنا پر ہندووادی سنگٹھن تمام بھیڑ کے ساتھ موقع پر پہنچ کر ہنگامہ اور دھرنا پردرشن کر رہے ہیں جس کی مانگ ہے کہ اسماجک تتو کو گرفتار کر لیا جائے اور مندر میں نئی مورتی ستھاپت کی جائے سوچنا پر تین تھانوں کے پولیس بل کے ساتھ شیطر آدھکاری ماحول کو شانت کرنے کے ساتھ ہی جاج پر تال میں جھٹ گئے ہیں مجھے سوچنا ملی تھی دھنساری میں مورتیوں کو توڑ دیا ہے جہاں بھولینات کا مندر ہے اور خلیس سماج کی دھرم سالہ میں یہ مندر اپستے تھے تو جیسے مجھے پتا چلا میں ترون تی ہاں پر آیا تو میں نے حالت دیکھی مندر کی ساری مورتیاں توڑ دی گئے اور یہ ہندووں کی آتما آتما کو آہت کیا ہے اور ایسے بدرمیوں کو ہم بکشیں گے نہیں اور کارمی کروئی چاہتے ہیں گاؤں گاؤں کوئی سپترس کا پروگرام بھی کیا گیا گاؤں 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 کو سپترس کا پروگرام تھا یہاں پر چند ڈی جے فی جے چلایا تھا انہوں نے بھولی نات کے جو گھانی ہوتے ان کو بھی چلایا تھا پرشاد بانڈ تھا بھنڈ رکھی تھا اس کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہے اگیان کے بھلود مکرم درچ کر تیم کو بلایا یا ایسو جی کو بلایا ایسو جی سبھی لوگوں کو بلوہ دیا گیا یہاں پہ اور جو ویدانی کاروائی ہے وہ پچھلے مورتیا کنڈے تیم یا چار ہیں چار ہیں پچھلے آٹھ دسمبر سے مانگو کو لے کر آنگنواری ورکروں کی چل رہی ہرطال کو لے کر سرو کرمچاری سنگ ہریانہ اور سی ٹو نے آنگنواری ورکروں کے سمرثن میں سڑکو پر ویروت تدرشن کیا اور کہا کہ 2018 میں پردھان منتری موڈی نے آنگنواری ورکروں کو 1500 روپے اور ہلپروں کو ساڑھے ساتھ سو روپے دینے کی گھوش نہ کی تھی اسے لاغو کیے جائے وہیں ہرطال کے دور آنگنواری ورکروں کے ترمینیشن کے ساتھ ہی درج مقدمے واپس لیے جائیں اور باتچیت کے مادیم سے مانگو کو مانتے ہوئے سمسیہ قسم مدھان کیا جائے نہیں تو ہم بڑا آندولن کرنے کو مجبور ہوں گے آنگنواروں کی ارطال 8 دسمبر سے لگاتا چل رہی ہے سرکار سے دو تین دور کی بات چیت ہوگی لیکن سرکار نے اگر بات نہیں مانی جب سرکار نے پردان منتری بودی نے گوشنا کی تھی من کی بات میں کہ دیش کے تمام آنگنواری برکر ہیلپر کو ماندے بڑھا رہے ہیں ہیلپر کا 33 سور روپے اور برکر کا پندرہ سور روپے کر رہے لیکن وہ مانگ ابھی تک انہوں نے پوری نہیں کی جب انہوں نے اپنی مان کے لیے حرطال جاری کی تو اسمہ لگا کر ان کے اوپر 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 کی جو پردرشن ہے ہم نے دو ایشوز کو لے کر کیا ہے نمبر ایک جو آنگل وادی کی حرطال چل رہی ہے سرکار ان سے مانی گئی مانگوں کو کابو کرے جو پردان مندری نے آنگل وادی کی جو ورکر ہے اس کو 1500 روپے اور حلپر کو 700 روپے دینے کی پردیش کے مکھی منتری نے دس سال پوری کر چکی آگن وادی ورکر ہلپر کو کسل اور اکسل کا درزہ دینے کا پہنسل کیا تھا اس کو بھی سرکھانے لاغ نہیں کیا اس کے بیرود میں پورے پردیش میں پردرشن ہیں اور کل پورے پردیش سے ہزاروں کی سنکھیا میں آگن وادی ورکر ہلپر بیدھان سبا گھراؤ کرنے چنڈ گھر کچھ کر رہی ہیں سرکار سوکر ماغ کو دیش کے پردان مطر نے کہا جو ہریانہ پردیش کے مکھی مطر نے کہا ان کو لاغ نہیں کر رہے لاغ کرنے کے بجائے پان سو کے لگ بگ ورکر ہلپر کو پورے پردیش میں ٹرمی کر دیا گیا اس کے بیروض میں ہمارا پردر سن لے آج جلا چہری میں نیالے پریسر میں ایک سگند چیکنگ ابھیان چلائے گیا ہے اس میں جو بھی سندگ دبیقی ہیں یا جو بھی بیقی جو پورو اپرادی رہے اور آج تاریخ کرنے آئے ہیں ان سب کو چیک کیا گیا ہے اس کے اترک بھی جو سندگ دبیقی ہیں ان کو بھی خبر ان ناؤ سے ہے جہاں ہندو جاغرن منج کے سنستھا پک اور پرانتی منتری پربھاری ویمل دیوویدی نے مہاشور افسر پر بھولے بابا کی بارات نکالی گئی زوران جھاکیوں پر ہزاروں بھگوہ جھنڈے لگائے گئے آپ کو بتا دیں بھولے بابا کی بارات آواز وکاس کولونی سے برندہ ون گارڈن سے نگر بھرمڑ کر مکھی شیو شو بھائی آترہ میں شامل ہو گئی میکنے اپریل میں ریزلٹ ہمارا آگیا جون میں تو کرونا چل رہا ہمارے آگیا آگیا انٹروی ہو انٹروی روک دیا گیا 25 دی ٹین دن چھلا چھوٹی دن ریزلٹ دیا گیا 28 کو 27 دیا گیا اپ ریزلٹ آگیا اپ میکی کمیشن ہو جنرے میڈکل ہے آج اندیان آرمی میں اتنا بڑا آفیسر بن کر کے ہمارے گرام کی اور چھتر کی سان بن کے بیٹھا ہم سبھی لوگ انٹر کالیت جا فکر جا کر کے اس کا سواگت کرتے ہوئے آج ستی دھام تک پر آرے اور ستی دھام کے پسچات ہم اپنے گرام میں اس جلوس لے کر کے نکلنے جا رہے ہیں ہمارے گاؤں کا اور ہمارے چھتر کا یہ سو بھاگ ہے کہ ہمارے ہی گرام کا چھوٹا بستی جلے کے پانچ ویدھان سبھاؤ کے لیے مطدان ہونا ہے مطدان کو سکشل سمپن کرانے کے لیے پولنگ پارٹیا روانہ ہو رہی ہے وہیں بستی جلے کے انیس لاکھ آٹھ ہزار تیرالیس مطداتا اپنے مطادکار کا پریوک کرے چوون پرتیاشیوں کے قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید کر دیں گے مطدان کو سکشل سمپن کرانے کے لیے جلے کے پانچ ویدھان سبھا میں مطداتا کیندر بنائے گئے ہیں سرکشہ کو دیکھتے ہوئے جلے میں ایس پی آشیش ششوہاستو کی دیکھ ریک میں بوٹوں پر پینی نظر رکھی جائے گی آج یہاں پہ پولنگ پارٹیاں روانہ ہو رہی ہیں کیا کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور کس حرکس ان کو بھیجا جا رہا ہے آج یہاں پہ ہماری پانچ ویدھان سبھا ہوں کی دو ازار چاہ سو ستر بوٹوں پہ لگ بک ستائیس سو پولنگ پارٹیز ہیں جس میں سے بوٹ چھوڑ کر کے باتی ساری ریزر ہیں اور ان سبھا کی پوری روانہ کی تیاری یہاں پہ کر دی گئی ہے بھگل میں ہی پولیٹیکنگ پراؤن میں پارٹیز ہیں ساری بسیس کے اور باغنوں کی اور پارٹیز کی روانہ کی جائے میں آردھانک بھلو کی اگر بات کی جائے تو لگ بب کتنی ٹکڑیاں ہمانگای گئی ہیں سرکشا کے دریشت کوڑ سے کئی کئی آج سمیدن سیل بھوٹ ہم لوگوں کے پاس لگ بھر تیراندوے کمپنی ہم لوگوں کو سی اے پی ایف کی ملی ہے خبر آریگر سے ہے جو ہاں پہ تیز رفتار میں آ رہی ارنی انترتر ٹرک نے بائک سواری ورک اور ایک مہلا کو بری طرح رون دیا جس سے موقع پر مہلا کی موت ہو گئی پریجنوں نے سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچے پولیس نے کب سے ملے کر شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے ہاتھ رولی آئے تھے سامان لینے کون آئے تھا یہ مدلہ منوز کے پیدازی اور بھو تو یہ ہاتھ رولی سے ریٹن ہو رہے سے گاؤں کے لیے ٹرک والے سے پیچھے سے اڑا دیئے اور ٹرک اوپر رہے کے اتر گیا اگر لیا ڈرائیور بھی ہیں ڈرائیور بھی ڈرائیور سو نمت پہلے لے کے آئیے تھا اور ڈیر ڈیر گھنٹے بعد پولیس وہاں پہنچے ہیں بھٹے والے گواہ ہیں اس بات کا ہے بھٹے والے گواہ ہیں دو گھنٹہ تک پولیس پہنچے نہیں کس میں مارا ہے تو کون تھے بھائی پہ کون لوگ سوار تھے بھائی پہ میرے بھی آتے اور ان کے لڑکے کی موکے پہ ترمک اور دوسرے دوسرے گھائے لیں ڈیرائیور بھی اتر پردیشی خبروں میں فلحال اتتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی